رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ پر نبوت کے دروازہ بند ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی بولو اونچی بات سے کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ترجمہ نہیں کرنا آپ فضلیں گے میں نہیں سی لئے کہا اونچا بولو تا کہ آپ کو اندازہ ہوں گا ہم نے ترجمہ کیا کرنے لا نبی یا عبادی کا ترجمہ ہمیشہ یہ کریں کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ نہیں کرنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر آپ نے کہنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ نے کہنا آئیں گے تو آپ نے کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے آپ کہتے ہیں جی وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے قادیانی پھر پوچھے گا امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے تو نبی والی حیثیت ختم ہو جائے گی اللہ جب نبوت دیتا ہے تو پھر واپس ہڑی لیتا ہے وہ نبی بھی ہوں گے وہ مطیبی ہوں گے تو ہمارا مرزا نبی بھی ہے وہ مطیبی ہے جیسے حیثیت سے عیسیٰ ہیں اسی حیثیت سے مرزا ہے تو لا نبی یا بادی عیسیٰ کی آمد کے خلاف نہیں تو ہمارے نبی کی آمد کے خلاف کیسے ہے کوئی اور دلیل پیش کرو اب آپ نے پھس جانا ہے تو آپ ترجمہ کرو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مرزا پیدا ہوا ہے اب آپ طلب ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اس عربی ترقیب میں تو پیدائش کا لفظیں نہیں ہیں تو آپ نے کہاں سے ترجمہ کیا کہ پیدا نہیں ہوں گے تو میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں جب آپ کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ آئے گا آپ نے کہاں سے ترجمہ کی ہے یہاں تو نبی یا اور بادی ہے نہیں میرے بعد کوئی نبی آئے گا تو آپ نے بھی نکالا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے لا نبی یا بادی میں لا نفی جنس ہے نبی یا اس کا اسم ہے بادی اس کی خبر ہے لا نفی جنس کا اسم ابنی بر فتح ہوتا ہے خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے لیکن بعد مذاف یا زمیر مذافل ہے یہ محلن مرفوع ہے اور یہ متعلق ہے محضوف کے محضوف کیا ہے آپ نکالتے ہیں ثابتوں اور کائنوں اور ترجمہ کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ہم محضوف نکالتے ہیں مولودوں کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا لا نبی یا بادی کی ترقیب تب بنی ہے جب آپ نے محضوف نکالنا ہے اس کے بغیر ترقیب بنی ہی نہیں ہے ایک محضوف ثابتوں ہے اس پر اعتراض ہے ایک محضوف مولودوں ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں تو محضوف کون سا نکالیں جس پر اعتراض ہو یا نہ ہو اس لیے میں نے کہا ترجمہ کیا کریں حضور نے فرمائے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آپ سمجھ آگئیں میں کبھی درمیان میں بلواتا ہوں تاکہ بات سمجھائے ورنہ مجھے مجمع کے شور کا شوق نہیں ہوتا میری تو نعروں سے جان جاتی میں تو نعریں اپنے جلسے میں بھی نہیں لگ رہی دیتا خموشی سے مارا سبق چلتا ہے